مطالق انہوں نے کہا کہ دیکھئے جی یہ جو کب وار ہوگی کب پیس ہوگا اس کا فیشت بھارت کرے گا یہ ہم پاکستان کو یہ اتنا اختیار نہیں دے سکتے کہ وہ ڈیسائیڈ کرے کہ وار کب ہوگی اور پیس کب ہوگا we cannot have peace and war at the choice of our adversary if we have to protect our interests we will decide when and with whom and on what terms we will have peace نہیں سر ایک policy ہے ہندوستان سے ڈڑو ہندوستان سے لڑنے کے لیے تیار رکھو یہ ہماری policy ہے یہ پاکستان کا central atomic policy ہے مجھے خوف ہے کہ انڈیا اپنی forces کو ادھر سے move کرے گا یہاں پر تھے کہ جو tilt ہے وہ پھر بھارت کی طرف چلا جائے گا جب یہ سب induction ہو جائیں گی یہاں پر تھے آپ جی جی اوکے تو یہاں پر یہ ہو رہا ہے کہ آپ small arms کی injection وہ اسرائیل سے ہو رہی ہے مسائل سسٹم انہوں نے جو انٹی مسائل سسٹم خریدہ ہے وہ اسے بھارت کے راستی سرکشہ سالہکار اینے سے اجیر ڈوبال کے ایک بیان نے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اپنے دوسمنوں کے ساتھ کب دوستی کرنی ہے اور کب دوسمن ہی اس کا پہنسلہ بھارت کرے گا اس کا پہنسلہ ہمارے دوسمن نہیں کریں گے اس سے پاکستان میں ہر کم مچ گیا ہے حالانکہ اہویان چین اور پاکستان دونوں کے لیے تھا لیکن چونکہ پاکستان کی حالت بڑی خستہ حال ہے اس لیے پاکستان میں اس کا خوف کو زیادہ ہی ہے آئیے آپ بھی سنیں بھارت کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اجیر ڈوبال نے ایک انٹریو دیا اے آئین آئی کو آئین آئین آئینڈیا پاکستان کی جب بات ہوئی اور جب یہ کہا کہ بھئی تہشدگردی کے حوالے سے بات ہوئی تو پاکستان سے متعلق انہوں نے کہا کہ دیکھئے جی یہ جو کب وار ہوگی کب پیس ہوگا اس کا فیصلہ تو بھارت کرے گا یہ ہم پاکستان کو یہ اتنا اختیار نہیں دے سکتے کہ وہ ڈیسائیڈ کرے کہ وار کب ہوگی اور پیس کب ہوگا اس کا فیصلہ تو بھارت کرے گا اور جب اگر پیس بھی ہوگا تو بھارت کی شرائط پہ ہی ہوگا اب بھارت کی شرائط کیا ہیں وہ ہم سب جانتے ہیں بھارت تو یہی چاہتا ہے کہ ایک بھارت اکھنٹ ہو اور جو آج کل جس جو حکومت ہے اور جو ریس ایس کی فیلوسفی ہم سب جانتے ہیں تو بھوک ننگ اور اکڑ کے علاوہ ہمارا کوئی منشور ہی نہیں ہے بھوکے ہیں ننگے ہیں پھر بھی اکڑے ہوئے ہیں کہ مار دیں گے کھا دیں گے اڑا دیں گے چھوڑیں گے نہیں یہ تو ہمارے نعرے ہیں لیکن خدارہ آپ کم سے کم جو بھی آپ کی پالیسی ہے خدا کرے وہ کامیاب ہو یہ نہ ہو کہ اینڈ میں ہمیں ماری پڑے میں تو صرف یہ کہا تھا کوئی پالیسی ہے ہماری آپ مجھے بتائیں کوئی پالیسی ہے ہماری دی سر ہے پالیسی یہ ایک پالیسی ہے ایک پالیسی ہے نہیں سر ایک پالیسی ہے ہندوستان سے ڈڑو ہندوستان سے لڑنے کے لیے تیار رکھو یہ ہماری پالیسی ہے یہ پاکستان کا سنٹرل اٹومک پالیسی ہے مجھے خوف ہے کہ انڈیا اپنی فورسز کو ادھر سے موف کرے گا ہم ادھر افغانستان میں چوکیاں بنا رہے ہیں مجھے خوف ہے کہ مہینے پندرہ دنوں میں میں عسکریت کو اتنا نہیں سمجھتا آپ جلد سنیں گے کہ انڈیا نے اپنے جہازوں کو پاکستان کے پورٹوں کے پاس پچانا شروع کر دیا ایکسرسائز کے نام پہ اپنے ٹینکوں اور توپوں کو پاکستان کے بارڈر پر لانا شروع کر دیا وہ لڑائی نہیں کر سکتا پاکستان کے ساتھ کیونکہ پاکستان کنونشنل وار نہیں کر سکتا پاکستان کی اتنی سکت نہیں ہے جو ٹلٹ ہے وہ پھر بھارت کی طرف چلا جائے گا جب یہ سب انڈکشنز ہو جائیں گی یہاں پڑتے آپ جی جی اوکے تو یہاں پہ یہ ہو رہا ہے کہ آپ سمال آرمز کی انڈکشن وہ اسرائیل سے ہو رہی ہے مسائل سسٹم انہوں نے جو آئینٹی مسائل سسٹم خریدا ہے وہ رشا کا ہے اور اب وہ ائرکیفٹ خریدنے جا رہے ہیں وہ فرنچ ہیں اسی طرح امریکہ ایف تھرٹی فائیو کی بات ان سے کر رہا ہے وہ اگر ڈیٹ رو ہو جاتی ہے تو یقینا ہندوستان کے دفاعی نظام مسائلز کا اور ائر فورس ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بن جائے اگر سے ایف سسٹین ہمارے پاس ہیں اور جی ایف سیونٹین بلوک ٹکنالوجی کے حساب سے ہم موڈرن ترین ائرکیفٹ جی ایف سیونٹین بنا رہے ہیں لیکن یقینا اس وقت ہمارے چیلنجز بہت بڑھ چکے ہوں گے تو ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ان مسائلز کی جو دفاعی مسائلز سسٹم لگا رہے ہیں وہ اس کو پینٹریٹ کرنے کے لیے پھر ہمیں چائنہ کی طرف دیکھنا پڑے گا چاہیے تو یہ کہ آپ اس ریجن کے سب سے بڑا ملک ہیں آپ کو تو چاہیے یہاں پہ ایک تعاون کی فضا قائم ہو امن آئے جو ڈسپیوٹس ہیں وہ حل ہوں تاکہ جو اقتصادی اور معاشی ترقی کی راہیں وہ کھلیں یہاں کے لوگوں کے لیے تو آپ کیوں یہ اقدام نہیں کرتے کہ چلی پلیبیسٹ کروا لیں اور چونکہ اب کشمیری سارے آپ کے ساتھ ہی ہیں تو آپ کو اس بات کبھی شک نہیں رہنا چاہیے یہ احتمال نہیں ہونا چاہیے کشمیری پاکستان کے حق میں فیصلہ دے دیں گے تو فیصلہ تو آپ کے حقی میں آنا ہے اور تو یہ تو بڑا زبردست ہے ون ون سیچویشن ہے آپ کے لیے کشمیر بھی آپ کو مل جائے گا اور پھر آپ جو ہیں بحیثیت اس ریجن کے بڑے ملکیں آپ کے لیے اور ترقی کی رہائیں کھل جائیں گی تو میں سوچتا ہوں کہ جو آپ نے کل کہا ہے اس پر عمل کر لیے تاکہ معاملہ ختم ہو اور ساؤت ایشیا کے لوگ بھی امن کے ساتھ رہ سکیں اور ہم سب مل کر اپنے لیے ترقی کی نئی راہیں دریافت کریں اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں کیوں ہم ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہیں پریشرائز کرنے کے سارے ٹکٹس ہیں اندر سے باہر سے اوپر سے نیچے سے وہ استعمال ہوں گے کیا حاصل کرنا چاہ رہے ہیں ہماری قیادت بھی نہ حیل ہے سر یہ حاصل کیا کرنا چاہ رہے ہیں انڈیا امریکہ یہ کر کے آپ کے خیال سے دیکھیں الٹی میٹلی الٹی میٹلی ہمارا دنیا میں تعرف دو وجہوں سے ہے ایک ہماری دہشتگردی ہمارا ہب ہونا دہشتگردی کا دوسرا ہمارا نیوکلر پاور ہونا گندی مرچیں کھا لیں گے پیاس کھا لیں گے ہلدی کھا لیں گے انڈیا کے بارڈر کھولیں گے بے شک ہمارا کچھ نہ رہے کیونکہ یہاں رونا تو اس بات پہ ہی آتا ہے ایک طرف ہم دہشتگردی کے ایکسپورٹر مشہور ہیں اوپر سے سب سے بڑے وکٹم بھی ہم ہی ہیں دہشتگردی کے ایسا تو ہے نہیں کہ ہم دنیا میں دہشتگردی پھیلا رہے ہیں اور خود سکون سے بیٹھے ہیں سب سے برا حال تو ہمارا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ بے وکوفی نیچے سے لے کر اوپر تک ہے اور اہمکوں کا جمعہ بزار میں قوم ان کو رہبر سمجھ رہی ہے جن کا اوپر والا چیمبری خالی ہے ہمارا طرف جو ہے دنیا میں ہمارا طرف جو پیش ہو چکا ہے اس کی مثال میں آپ کو ریسنٹلی دیتا ہوں کہ وہاں فلم چل رہی ہے کہ بھکر میں مردوں کو نکال کے ہم گوشت کھا رہے ہیں چار سال کی بچی سے ہم مو برا کر رہے ہیں کالا کر رہے ہیں وہاں فلم چل رہی ہے جناب علی کہ یہ 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 اگر میں کرتوتیں لائیو آپ کے اس پروگرام پہ بتا نہیں سکتا اگر آپ دیکھیں تو آپ کہیں یار میں کس ملک میں آگے ہوں ہمارا طرف اتنا گندہ ہے ہمارا طرف اس قابل ہو گیا کہ اب جہاز میں سیٹے ہونے کے باوجود انٹرنیشنل فلائٹ پر ہمارے اسلامی ملکوں کے علاوہ اگر آپ کسی یورپین فلائٹ پہ جائیں وہ آپ کو ایزے پسنجر لینے کے لیے تیار نہیں ہے یہ بھی بات کی کہ جہاں تک کشمیر کا تعلق ہے اب کشمیری جو ہیں انہوں نے کہا اب کشمیری پاکستان کے فیور میں نہیں ہے جس کا ایک مطلب تو یہ ہوا کہ تاریخی اعتبار سے کشمیری اگر ہم ان کی بات مان لیتے ہیں تو تاریخی اعتبار سے تو کشمیری پاکستان کی فیور میں تھے لیکن اب نہیں ہیں اور پانچ اگز دو ہزار انیس کے بعد تو کشمیری بہت خوش ہیں وہاں پہ انہوں نے ایکسپٹ کر لیا ہے تبدیلیاں اور اب کشمیر کو انشاءاللہ انشاءاللہ تو نہیں کہا انہوں نے بھارل کشمیریوں کو اب کانسولیڈیٹ کر لیں گے اور معاملہ ٹھیک ہو گیا ہے اگر ایسی ہی بات ہے عجید دوول صاحب تو پھر یہ کیوں نہ کریں کہ آئیے چونکہ اب کشمیری تو پاکستان کے فیور میں ہے نہیں تو لا محالہ وہ بھارت کے فیور میں ہی ہوں گے پاکستان بھارت سے ابھی تک چار جدھ لڑ چکا ہے حالانکہ جو چار جدھ پہلے پاکستان بھارت ساتھ لڑا تھا اس میں کہیں نہ کہیں سے امریکہ بھی اس کے ساتھ کھڑا تھا چین کی بھی اسے مدد حاصل تھی مسلم دیس بھی ڈھکے چھپے اس کی مدد کرتے آ رہے تھے یہ بات دگر ہے کہ ان چار جدھوں میں چین یا امریکہ کے مدد کے باوجود بھی پاکستان کو مہکی کھانی پڑی پاکستان کی جبرجست ان چار جدھوں میں ہار ہوئی اور 1971 میں تو پاکستان کے دو ٹکڑے بھی ہوئے اور پاکستان سے الگ ہو کر بنگلہ دیس بن گیا دیکھن آج پاکستان کو مدد کرنے مالا کوئی نہیں یہاں تک کہ اس کا صدا بہار دوست چین بھی پاکستان سے اب اپنی ہاتھ پیچھے کرنے میں لگا ہوا ہے اب اگر پاکستان کے ساتھ بھارت جدھ کرتا ہے تو پھر پاکستان کی کیا حالت ہونے والی ہے یہی کارن ہے کہ جب بھارت کے راشتی سرکچہ سلحکار نیشنل سیکورٹی ایڈوائیزر اجید ڈوبالیا بیان دیتے ہیں اب ہم اپنے دوسمنوں کے ساتھ دوستی کریں گے دوسمنی یہاں ہمارے پندرنے ہیں ہم یہ دنرنے کریں گے کب ان کے ساتھ دوستی کریں گے کب دوسمنی جو بھی ٹرم ہوگا ڈکٹیٹ ہم کریں گے وہے نہیں کریں گے اس سے پاکستان میں خوف زیادہ بڑھ گیا ہے کیونکہ پاکستان آج آرثی گروپ سے دیوالیا پن کے کھگار پر ہے اور دنیا میں کوئی بھی دوست دیس ایسا نہیں بچا ہے جو پاکستان کا ساتھ دے پاکستان نے سب سے پنگا لے لیا ہے کیول عمران خان جب ستہ میں آئے اس سمیں ان کا اہم اتنا بڑھ گیا کہ انہوں نے کسی کو اپنے برابر سمجھا نہیں اور آج ایسی تھی یہا ہے کہ دھیرے دھیرے کر کے سارے دیس جو پاکستان کے کبھی دوست سمجھے جاتے تھے پاکستان کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے اور انتراشتی بیتی سنسطھائیں بھی پاکستان کو کبھی بھی دیوالیا ہو سکتا ہے اسی طرح جہاں تک چین کا سوال ہے بھارت نے چین کو گلوان گھاٹی میں جو محتور جواب دیا ہے اب دنیا یہ سمجھ رہی ہے کہ اگر چین کو پٹھکنی دینی ہے نکیل کسنا ہے تو بھارت کی ہی کارگر بھومکہ ہو سکتی ہے اس لیے چین کو نکیل کسنے کیلئے بھارت کے پیچھے سارے دیس لام بند ہو رہے ہیں اور روس اکرین جو تو اس بیچ آ گیا نہیں تو چین کو ہی اصلی ٹارگیٹ امریکہ سہیت پچھمی دیس کر رہے تھے اور اس میں بھارت کی اگرنی بھومکہ ہو رہی تھی لیکن جیوں ہی روس اکرین جود سے دنیا آگے کیوں اور نکلے گی ہماری میں جیسے باہر نکلی تو چین ہی اگلا نسانہ ہے کیونکہ اس پوری دنیا کے لیے چین ہی اپنے بیستاروادی رویہ کے کارن بھسوان سور ہونے جا رہا ہے اور چونکہ بھارت چین کو جواب دے رہا ہے آنکھ میں آنکھ ملا کر بات کر رہا ہے اس لیے اب بھارت کے نسانل سیکھوٹی ایڈوائیزر نے جو کہا ہے وہ اپنے دم پر کہا ہے دنیا مدد کرتی ہے بہت اچھا نہیں مدد کرتی ہے تو بھارت آج چین اور پاکیتان دونوں کو ایک ساتھ نپٹا دینے کے لیے تیار ہے آج کے لیے بس اتنا ہی جہین آپ اگر ہم سے جڑا رہنا چاہتے ہیں تو کھرپیا میرے چینل کو سبسکائب کریں تتھا بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ نئی ویڈیو کی جانکاری ترنت آپ تک پہن جائے دھنیواد جائے